لانس ویڈیو میں سنچین اور چوب نے بولا تھا کہ ہم لوگوں کو ہاتھی اپگریٹ کرنا ہے میموٹ چاہیے میموٹ چاہیے میموٹ چاہیے بھائی ان لوگوں نے اتنا دماغ خراب کیا نا ہم لوگوں نے نورمل ہاتھی کو یعنی اس فالے ہاتھی کو اپگریٹ کیا تھا میموٹ کے اندر بھائی میموٹ بڑا سائز میں کتنا خطرناک لگ رہا ہے اوکے گائز یہ نورمل ہاتھی ہے اور یہ ہے میموٹ ہم لوگوں نے میموٹ پر اپگریٹ کیا تھا لیکن اب یہ لوگ کیا بول رہے ہیں ہائی میں نہیں بتا رہا سنچین اور جب خود ہی بتاؤ ایمان پیارا ہم لوگ یہ بول ہیں کہ دیکھو یہ میموٹ ہم لوگوں نے بنایا نا کل اپگریٹ ہم لوگوں نے کیا تھا ہم لوگ اس رائنو کو بھی اپگریٹ کر سکتے ہیں ایمان پیارا جس طرح وولی مہموٹ ہے نا جس طرح وولی رائنو بھی ہے جب خود رائنو ہے لیکن اب اس کو اپگریٹ کیسے کریں گے ایمان پیارا کچھ نہ کچھ سسٹم کرو میرے پاس ایک سیکرٹ ہے جو کہ تم لوگوں کو پتا ہوگا سیکرٹ لیکن ان دونوں کو ابھی تک نہیں پتا رہے ایسا کونسا سیکرٹ ہے جب میں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بس میں تم لوگوں کو اس کو اپگریٹ کر کے دے دو دوں گا لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا ایمان پیارا اس دونو ہاتھیوں کا آپس پی لڑوا کے دیکھتے ہیں وہ تو جب ابھی کے لئے میں کہا کرتا ہوں کہ نورمل ہاتھی کو لڑواتا ہوں میموڈ کے ساتھ میں نے نا میموڈ کا سائز بڑھایا ہے ٹھیک ہے تو تم لوگ یہ ماں سمجھنا ہے ریل میں میموڈ کا سائز یہ نہیں ہے تو میں اس ہاتھی کا بھی پورا کا پورا سائز بڑھواتا ہوں اوکے بھائی گراؤنٹ چھوٹا پڑ گیا اینیوے اب تم لوگ دیکھو یہ ہے فل سائز ہاتھی اور یہ ہے فل سائز میموڈ اوکے اب ہم لوگ ان دونوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اس کو مجھے ٹیم ٹو میں رکھنا پڑے گا لیٹ می گو ویٹ ٹیم ٹو لیٹس کو اوکے اب دیکھتے ہیں کہ میموڈ اور اس ہاتھی کی لڑائی جب ہوگی ایک منٹ سائز ہم لوگوں نے بڑھا کرتے ہیں تو کچھ زیادہ گلیچ کر رہا ہے ایک منٹ سائز نورمل کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہم ہم پر سائز نورمل کر رہا ہے بیسے بیار ہم پر سائز بڑھا کر کے کیا ملے گا اوکے ہم لوگ نا سیمول گراؤنڈ سیلیٹ کرتے ہیں یہ ہے نورمل سائز ہاتھی اوکے نورمل سائز ہاتھی تو یہاں پر رکھ اور ابھی ہم لوگوں نے رائنو کو اپ گریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تم لوگ بھولنا مت گائز مجھے پورا کا پورا یاد ہے اور میں ابھی رائنو کو وہ جو پرانے پری ہسٹورک رائنو نہیں اتنی جو بہت پہلے ہوتا تھا وولی رائنو وہ ہم لوگ بنائیں گے جس طرح ہم لوگوں نے میموڈ بنایا تھا اوکے اب یہ ایلیفنٹ اور یہاں پر میموڈ لیٹس رکھو 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 میموڈ کو نا تورہ پیچھے رکھ تو ٹیم ٹو میں رکھ لے تو میموڈ کو ہاں یہ اب دیکھو گائز یہ ہے ہمارا آج کے زمانے کا ہاتھی ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہاتھی ہے جو ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے وولی میموڈ اوکے میموڈ ورسیز آج کے زمانے کا ہاتھی لیٹس سیے کہ کون کس کو مارتا ہے ویسے سنچین اور چوب تمہنے کیا لگتا ہے میموڈ اس ہاتھی کو بالکل بھی نہیں چھوڑے گا چوب ہاں آئیے میموڈ بہت زرونگ ہے اوکے ارے اس کو کیسے دھکا دے رہا ہے میموڈ ہمارے ہاتھی کو مطلب ہمارا ہاتھی بھی بھاری بھرکہ میں گائے لیکن میموڈ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے او مائی گوڈ میموڈ اس کو نیچے نہ پھینک دے ایک منٹ میموڈ بس بریک 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 میپ ختم ہو چکا ہے ارہمان بھائی یہ بچارہ ہمارا چھوٹا تھا ہاتھی اس میموڈ کو کبھی بھی نہیں مار سکتا میموڈ تو پورا کا پورا منسٹر لگ رہا ہے یہ تمہارے دیکھو بھائی آرے مار دیا ہمارے ہاتھی کو اینیوی گائز ہیلت بار اون کرتا ہوں یہ دیکھو گائز میموڈ کی ہیلت ہی نہیں گئی ایک منٹ گائز ٹی ریکس اور گوروڈ جائنٹ کو رکھنا پڑے گا میرے خیال سے گھائے دیکھو کیا ہوا ہے کہ میموڈ کے دانت اتنے بڑے ہیں کہ میموڈ کو کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکا ارہمان بھائی میموڈ تو کچھ زیادہ ہی کتن آگے میموڈ کو کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکا ٹی ریکس وغیرہ رکھتا ہوں ارہمان بھائی ٹی ریکس وغیرہ رکھو مزہ آئے گا ارہمان بھائی ٹی ریکس کو میموڈ کے ساتھ لڑو گئے تو مزہ آئے گا مزہ تو آئے گا لیکن ایک چیز ہوگی بتاؤ یہاں تو تم لوگ ٹی ریکس کو لڑوانا چاہتے ہو یہاں تو تم لوگ رائنو کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہو ویسے یار بھائی ٹی ریکس کا سائز دیکھو ٹی ریکس تو میموڈ سے بھی سٹرونگ تھا آنا چوک ٹی ریکس کا سائز دیکھ کتنا بڑا ہے میموڈ سے واقعی ٹی ریکس سائز میں بڑا ہے ٹی ریکس مار دے گا بھائی میموڈ کو ٹی ریکس کا سائز تو بڑا ہے بیسے سپائنوسورس کا سائز سپائنوسورس بھی بڑا ہے یہ ڈائنوسورس کتنے بڑے ہوتے تھے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میموڈ کو نہیں مار پائے گا یہ بھی مار دے گا کتنا لمبا ہے لبے کو کیا کرنا ہم لوگوں نے ایلوسورس دیکھتا ہوں ایلوسورس بھائی ایلوسورس تو نہیں مار پائے گا بھائی میموڈ ایک ہاتھی میموڈ ڈائنوسور بہت کھنکار ہے وہ بھی کارنیوڈ ڈائنوسور یہ تو ان کو بلکل پر نہیں چھوڑیں گے براچیو سورس کے ساتھ سائز کمپیریزن کرتے ہیں براچیو سورس نے میموڈ سے بہت بڑا تھا یہ دیکھو بھائی ریال لائیف میں براچیو سورس اور میموڈ کا کتنا ڈیفرنس ہے سائز کا اوکے ٹھیک ہے براچیو سورس ویسے یا تری دینوں سورس کو تو مار دے گا میموڈ ایلوسور بھائی میموڈ تری دینوں سورس کو تاہیی مار دے گا کیونکہ ہمار بھائی تری دینوں سورس کے بہت زیادہ بڑے ناکون ہیں ایک وقت رکھو ابھی ہم لوگ گورو دی جائنٹ رکھے دیکھتے ہیں یہ رہا گورو دی جائنٹ اوکے گورو دی جائنٹ اور میموڈ بیسے ایلوسور بیسے بیٹل ہونا چاہیے دونوں کے دونوں بہت سٹرونگ ہیں نہیں چاپ یہاں تو تم لوگ پھر رائنو کو اپگریڈ کرو یہاں تو پھر تم لوگ میموڈ کو لڑوالو اے چلو ٹھیک ہے ابھی رائنو کو اپگریڈ کرو پھر ہم لوگ نیکس ویڈیو میں یہ سب کچھ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی نیکس ویڈیو میں پکا سب کو لڑوالیں گے مطبب نیکس ویڈیو میں دنی نیکس آنے والی ویڈیوز میں اے نیوے اس کو مائنس کرتے ہیں اور ٹھری زینو سوروس کو میں ابھی کے لئے تم لوگوں کو تھوڑا سا مازہ دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو بھی تھوڑا سا مازہ آئے محمود ورسس ٹھری زینو سوروس ارہ مان بھائی ٹھری زینو سوروس محمود کو بلکل بھی نہیں چھوڑے گا او بھائی محمود کو بہت مار رہا ہے کس کا خون نکل رہا ہے اوکے لیٹسی 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 محمود نہیں گائز محمود اس دفعہ تھری زینو سوروس کو مار نی پائے گا کیونکہ ٹھری زینو سوروس بہت کھنکھار ہیں اس کے ناکون کتنے بڑے حروق یہ تو محمود کو ایک سیکنڈ گھنٹا مار دے گا محمود اس کو مار نی پارا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کون کیس کو مارتا ہے تھری زینو سوروس وہ بہت ناکون مار رہا Achat محمود کو اور محمود بچارہ تھری زینو سوروس کو مار بھی نہیں پارا مجھے بہت بڑا لگ رہا بھائی مہمورٹ کے لئے چل بھائی مہمورٹ کچھ تو اوہ مہمورٹ کی آنکھوں میں اس نے لیکن مہمورٹ نے اس کو اوہ باب رہ باب یہ دیکھو یہ والا اٹیک اگر مہمورٹ کا کسی کے اوپر بھی ہوا نا بھائی ویسے یہ براچو سوروس کے جیسا اٹیک تھا ایک بھائی مہمورٹ ایک اور تو پھر ٹانگیں اٹھا اور اس تریزینو سوروس کو نیچے کچل دے مار دیا لیٹس گو ہیلت دیکھتا ہے مہمورٹ تو باب رہ باب یہ اتنے سٹرونگ ہوتے تھے کہ جو واقعے میں یہ تو زیادہ ہی سٹرونگ ہے تریزینو سوروس کو مار دیا لیٹس گو لیکن گورو دیشین کو مار پائے گا ہیلت دیکھ لوگا ہے کمپیریزن تم کو خود ہی کر لینا تریزینو سوروس کے ناکھون بھی اتنے بڑے تھے اس نے اتنا ڈیمیج کر دیا مہمورٹ کو اوکے کوئی بات نہیں بیسے رمان پر ایک 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 ریکویسٹ ہے ایک اور بیٹل کرو کہا ہمار بزا ہے اس کے ساتھ میں مہمورٹ ورسیز یہ ہے کون سو ڈائنو سور ہے؟ آئیے بھی مہمورٹ جیسا ہی ڈائنو سور ہے اوکے کس کو مارتا ہے؟ اوہ اس نے بڑے ڈائنو سور کو ہوا میں اٹھا لیتا ہے مہمورٹ نے اوکے ویسے بھائی مہمورٹ میرا فیوریٹ آنیبل تھا اوکے ہمار بھی تھا ابھی نہیں ہے کہ ابھی بھی ہے مطلب ابھی ہیں نہیں دنیا میں دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو ٹکر ماننے کی کوشش کر رہے ہیں محمود یہ کونسا محمود اٹیک کر رہا ہے ارے ہمارے پر لاتے مار رہا ہے محمود غصہ چڑھ رہا ہے محمود وہ اٹیک کر بھائی وہ جو آسمان وہ تھوڑی محمود نیچے گئے گیا محمود نیچے گئے گیا محمود کو بہت پریشر دے رہا ہے یہ ڈائنوسور محمود اٹھوٹ اٹھوٹ بھائی ساب محمود کے ساتھ کو زیادہ بورا ہو رہا ہے محمود کو کیا ہو گیا بچارہ تھوڑا تھا زخمی ہو چکا کھڑا 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 لیٹس گو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا محمود تجھے کیا ہو گیا تھا مار تو دیا تنہیں لیکن نہیں گایت محمود کی ہیلک بہت زیادہ ہے اس کا آرمر بہت سٹرونگ ہے میرے خیال سے اور تم لوگ دیکھنا چاہیے جب اپنی گھردن ہلاتا ہے یہ دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے ایک مرکو رکو رکو چھوڑو یا رما پہ نہیں ہلا رہا تو نہیں ہلا رہا میں اس کا پکڑ کے دانت پکڑ کے گردن ہلاوں گا محمود گردن ہلا رحمان پہ نہیں ہلا رہا چھوڑو یار اس کو اوکے 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 یہ والی بھائی محمود تو بہت نکھرے کر رہا یار چھوڑو یا رحمان پہ ابھی آپ بھراجو سورس کے ساتھ لڑوا تو بزہ آئے گا نہیں چاپ وہ تو بھائی میں اگلی ویڈیو پہ لڑوا ہوں گا چلو کم سے کم پورو سورس کے ساتھ لڑوا ہو یار چلو جس زمانے میں M.O.D. ہوتا تھا نا اسی زمانے میں P.O.R.Saráagner مِرسالس مموٹ سے بھی من معاملہ ہے مموٹ فرام جائے P.O.R.S thief مِرسلس اجتبہ P.O.R.S AS پمروچائے پر بعد وہ تلât بھی ساتھ لیے کیسے M.O.R. اس کو تو ہمیں انسانوں نے مرین نے جانا کیونکہ ہم لگوں نے ان کے دانت ٹوٹں گیا نہ پتہ نہیں کیا اب میں کیا ہی بولو انسان ہو گائے دہرے ہو سورت گ 색깔 haut کسٹورت prix پورو سورس واکھیم میں بہت سٹرونگ ہے لیکن محمود نے پورو سورس کو ہوا میں اٹھا دیا اوو باپ رے باپ پورو سورس کو پھینک دیا محمود نے ایرمان پھر یہ پورو سورس یہ کیا محمود تو کچھ زیادہ سٹرونگ ہے بھائی محمود کو بھی حلکے میں مت لے سنچے نا چو پورو سورس گیا نیچے کی طرف لیکن اس لیے تو محمود کو گول گول گماؤں کر س پھینکا ایک منٹ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورو سورس کو پیچھے رکھتے ہیں ان کی بیٹل یہاں پر وہ بیچ میں اور یہ لوگ ایک دوسرے کو نیچے نہ پھینکے اوکے محمود اور پورو سورس اونوں کے دونوں سٹرونگ ہیں ایک منٹ محمود کو گول گھمانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ گھمان نہیں پا رہا اوکے پورو سورس ویسے ریل لائف میں محمود کو او مائے گوڈ بھائی حساب کا ہے دونوں کے دونوں اوپر ہوا میں اور مرا پورو سورس مر گیا رہا ہے محمود نے پورو سورس کو اوپر پیر رکھ دیا اوہ بھائی پورو سورس کیسے مر رہا ہے محمود کو مار کیسے رہے اوہ بھائی حساب اس دفعہ وہ اٹیک اس نے گھمایا اور اس نے لاتے ہی اوپر کر لی اوکے پورو سورس بھائی موہ سے اٹیک کر لے یس 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 گھما 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 اوکے 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 محمود کو گول گھمانے کی کوشش کر رہا لیکن محمود کو گھمانا اتنا آسان نہیں ہے پیچھے سے پکڑ لیا چوب اس کی ٹانگ کو محمود بیچارہ نیچے گر چکا ہے لیکن کیا مار رہا گا محمود بھی مار رہا ہے اوکے پورو سورس اور محمود کے آپس میں خطرناک لڑائی ہو رہی لیکن یار یہ اوہ بھائی اتنے بڑے پورو سورس کو ہوا میں کیسے اٹھا رہا ہے مار دیا کر رہا مگا ابھی پورو سورس نہیں مارا گیب اپ نہیں کرے گا اوکے لیٹ می سیک عبی کون مرنے والا ہے ارے پورو سورس کیا کر رہا بسے رامان بھائی پورو صورت کو محمود پکا نیچے گرائے گا مار دیا میرے خیال آرہے ہاں مار دیا باپ رے باپ محمود تو تو کچھ زیادہ ہی کھوکھا رہے آرے ہیلتی ہی نہیں گئی اتنا پورو صورت نے مارا الٹا لیٹ گیا رہا ہے باقی رامان بھائی محمود پورو صورت کو اتنا حرام سے مار رہا ہے وہ ہی نا یا چوب محمود بہت سٹرونگ ہے پرانے دمانے کے ہاتھی کو زیادہ ہی سٹرونگ ہوتے تھے اوکے بہت ہوگی ابھی ہم لوگ رائنو کو اپگریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے واپس سے ہم لوگ اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہم لوگوں نے ہاتھی کو اپگریڈ کیا تھا مطلب کہ ایسا لینڈ ہونا چاہیے جو پری ہسٹورک دکھے اس کے لئے ہمارے پاس یہ والا لینڈ ہے دیکھو پری ہسٹورک دکھ رہا ہے لیکن ہم لوگوں کو بیگراؤنڈ بھی ایسا چاہیے کہ جو پری ہسٹورک دکھے ہو رہا ہے ملکہ وہی پرانے والا بیگراؤنڈ رکھو جو آپ نے پہلے رکھا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوب میں وہی رکھوں گا جو کہ پری ہسٹورک ساتھ بیگراؤنڈ ہے ہمارے پاس لیٹس گو گائید میں نے پری ہسٹورک بیگراؤنڈ بھی یہاں پر سیٹ کر دیا اوکے یہ بیگراؤنڈ آگیا ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس میپ آگیا اب رائنو کہاں پر گیا یہ رہا ہائی ویسے یہ رائنو تو بہت چھوٹا ہے ملکہ یہ رائنو بہت کیوٹ سا جب ابھی نا ہم لوگ دوسرا والا رائنو بنائیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ یہ کیوٹ ہے کے نہیں اس کو نا میں یہاں پر رکھتا ہوں ایک منٹ یہاں پر اوکے یہ رائنو کو اپگریڈ کرنا ہے اس کو اپگریڈ کرنا جلدی اپگریڈ کر رائنو بناو اوکے میں بنانے والا ہوں پری ہسٹورک رائنو لیکن اس کے لئے تم لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو اگر تم لوگوں نے ایسا کر دیا تو تمہارا امان بھائی اس کو اپگریڈ کر کے ایک وولی پرانا پری ہسٹورک رائنو بنائے گا رہے ہیں وہ ہی برف میں رہتا ہے estoyブ فرماتی لوگ کھاتا ہے وہ گاز کھاتا ہے وہ یہاں سے گاز کھا سکتا ہے وہ پتے کھا سکتا ہے اور وہ ہلا رائنو برف میں رہنے والا ہے اس لئے یہاں پر برف بھی ہے اس کو پانی بھی پینا ہوگا تو یہاں پر angle بھی ہے اور اس کے بعد اتبắt کو دھوپ چاہئی ہے تو یہاں پر اس کو دھوپ بھی مل جائے گی دیکھو یہاں پر پیارا سن نکلا ہوئے اور بیک گراؤنڈ دیکھو پورا 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 پری ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے مست ہے بھائی ہر چیز کومبینیشن ہمارے بہت اوپی ہیں تو تینچن ہی ماتے سنچین اپگریڈ پکا ہم لوگوں کو ملے گا ہم لوگوں کو بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے اپگریڈ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اپگریڈ ملنے والا ہے بس جلدی سے چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوڈیفکیشن کو اول پر لگا دو تاکہ ہم لوگوں کو مست رائنو کا اپگریڈ ملے اور اس کے بعد ہم لوگ اس والے رائنو کو پرانے پری ہسٹورک رائنو کے ساتھ لڑوائیں گے بیارے جلدی سے چینل کو سسکرائب کرو اتنا ٹائم ویسٹ مت کرو یار امن بہت جلدی اب اپلیٹ کرو یار ہمارے بھائی لوگ جب چینل کو subscribe کریں گے اور بیل notification کو اور پہ لگائیں گے تب ہی یہ upgrade ہوگا نہیں تو ہمیں upgrade نہیں ہونے والا جلیٹو چینل کو subscribe کرو وی بیٹا اس upgrade کو دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی اس upgrade کو دیکھنا چاہتا ہوں ہاں بھائی جلیٹو تو subscribe کرو اور ایک بھی battle نہیں ہوگی میرے تفریل کروں گا یہ آپ کے strategy مست ہے direct upgrade کرنے والا موسیقی ہم لوگوں کو کتنا لڑنا پڑتا ہے اب بہت لڑنا پڑتا ہے تب جا کے اپگریڈ ملتا ہے اوکے جللی سے چینل کو سسکرائب کر دو بیل لاڈیفکیشن کو اور پہ لگا اور کمنٹ کر کے لکھو رائنو اوپی رائنو اوپی رائنو اوپی تھاکہ ہم لوگوں کو مست پرانے زمانے کا پری ہسٹورک رائنو مل جائے بیٹ ریڈی گاید مجھے پری ہسٹورک رائنو مل چکا ہے تلی سے پلیس کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں اوکے چوب میں اس کو یہاں پر پلیس کرتا ہوں وان دو تری ایڈ گو لیٹس گو ارے باپ باپ یہ تو مست ہے ارے یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے او مائی گوڈ چوب باکے اس کا دیئے دیکھو یہ تو زیادہ ہمارے والے رائنو کے سے بھائی دھنجیاں وڑا دیکھا یہ تو بہت بڑا ارے اوپیر میں یہی رائنو دیکھنا چاہتا تھا ارے اوپیر ان دونوں رائنو کا اپس پر لڑا سنچے تجھے لگتا ہے کہ زیادہ سٹرونگ ہونے پاگے لگا یہ دیکھ رہا بھائی یہ اس کے رائنو گرہ پیٹ کے اندر گھس جائے گا ہمارا ہمارا رائنو اس کو کبھی بھی مان نہیں سکتا ایک بیٹل تو پنتا ہے سائز کمپیریزن تم لوگ دیکھنا چاہتے گا ہم لوگ سامنے سامنے رکھتے ہیں دوسرے کو اس کو منس کرتا ہوں اور اس کو رکھتا ہوں اس کے بالکل سامنے اب دیکھو گائے سائز کمپیریزن تم لوگ ہے مان پیارا ہمارے والا رائنو کتنا چھوٹا اور یہ والا رائنو کتنا بڑا ہے چوب ہو رہی اس رائنو کا اوپر اٹیکنگ ویپن چیک کر بھائی کتنا زیادہ بڑا ہے یہ ہمارے رائنو کا چھوٹا تھا وہ تو کتنا بڑا ہے بھائی یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا اور یہ رائنو سے مجھے وائب آلی ڈائنسور کی آرے بیسی رائنو اس کے موہ کو کیا ہو گیا اس کا موہ دیکھو کتنا چھوٹا تھا اس کا موہ لمبا ہے ٹھیک ہے ہمارے آج والے رائنو کا موہ دیکھو کتنا زیادہ لمبا ہے یہ کان اور یہ موہ اور اس کا دیکھو اس کا موہ یہاں سے گول ہے لیکن میرے خواہ سے اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک اٹیکنگ ویپن ہے اگر فرینڈ پہ ہوگا تو اتنا زیادہ وہ ہولڈ کرنی پائے گا بلکل اس کے موہ کے اوپر ہے تاکہ ایک دم سے یہ دیکھو ایک اور چیز اس کی آنکھیں اس کے نیچے ہیں اور اس کی آنکھیں کتنی پیچھے ہیں تو ڈیفرنس تو ہے اس کے دو ہے اور اس کا ایک چوب وہ ایک بھی دو کیا دس کے براہ پر ہے چوب دیکھنے تو تو سائد کی طرح بڑھا ہے ان دونوں کو آپ پر سے لڑھائیں گے تو بہت مزایا لیکن وہ آج کی ویڈیو پہ نہیں ہوگا ہم لوگ نیکس کسی ویڈیو میں پکا لڑھائیں گے اور ہم لوگ اپگریڈڈ رائنو کو اپگریڈڈ میموڈ کے ساتھ بھی لڑھائیں گے تو مجھے چاہیں گے سسکرائیگر کے بیئر نوڈفکیشن کو اور پر لگانا ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے با بائی